زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے ظلموں کی آدھی چلنے لگی ہے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے آشور کو تھا صبح یہ منظر آشور کو تھا صبح یہ منظر آشور کو تھا صبح یہ منظر رن میں آزا جب دیتے تھے اکبر اپنا کلے جا پکڑے تھی مادر آفت حرام پہ کیا پڑی ہے زینبی ملائے موسیقی آپ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں تقریر ہونے جا رہی ہے اور اعلان سمات کریں من جانب انجمن علمداریہ چونکہ اس کریئے کہ اندر ہماری کئی ایک مہمان انجمن ہائے ماتنی یہاں تشریف لائی تھی لیکن ان کا دستہ یہاں موجود نہیں ہے صرف چند لوگ ہیں پورا دستہ ہوگا تو قرآ ہوتا لہذا انجمن علمداریہ کی جانب سے یہ علم مبارک جو قرآ سے حدیعہ کیا جائے تھا وہ انجمن سجادیہ کو حدیعہ کیا جائے گا اور اس کے بعد انجمن سجادیہ یہاں ایک پردرد نوحہ پیش کرے گی ڈاکٹر آفتاب اور ان کے حملوہ انشاءاللہ سکینہ نے یہ امو سے کہا ہے یہ نوحہ آپ پیش کریں گے ڈاکٹر آفتاب صاحب انشاءاللہ آپ حضرات مساب ہوں گے ایک چاہ بھی کسی کی ہمارے پاس ہے بائیک کی جن صاحب کی ہو وہ آ کے ہم سے موصول کر لیں مل جلو کے عظمت محمد والے محمد پر باواز بلند نعرہ سلوات دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جتنے لوگ موجود ہیں یہاں لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین اتنے ہی بلند آواز میں نعرہ سلوات پڑھنے میں جلو کر آفت رات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفی زنوبنا حبیب نفوسنا مولانا مولا القونین جد الحسن والحسین نبی الخاسم محمد طیبین الطاہرین المظلومین الماسومین ماتم داران حسین سوگواران امام مظلوم کربلا ازاداران حسین تصور لازم ہے اپنے ذہن کو کربلا کو سرزمین پہ لے چلیں اور سوچیں کہ امام مظلوم کربلا پہ کتنا ظلم ہوا ہے ماتم داران حسین اصر کا وقت آتے آتے سن ایک سٹھ ہجری میں پنجتن کا خاتمہ ہوا زہرہ کا باگ اجل گیا باد حسین خیمے جلائے گئے سیدانیا سیر ہوئیں گیارہ محرم کے قافلہ کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کا راستہ طے کرتے ہوئے دربار یزید میں پہنچا اے ازاداران مظلوم کربلا جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا یزید نے دیکھا تو جناب سکینہ کو دیکھ کے کہتا ہے شمر بتا یہ بچی کون ہے شمر کہتا ہے یزید تجھے نہیں معلوم یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بنت الحسین ہے حسین اسے بہت چاہتے تھے جناب سکینہ کے یہ عالم ہے ایک ہاتھ گردن پہ دوسرا چہرے پہ رکھے ہوئے ہیں یزید سکینہ کے تب مدجہ ہوا کہتا ہے سکینہ تمہارا ہاتھ ایک چہرے پہ دوسرا گردن پہ کیوں ہے جناب سکینہ کہتے ہیں یزید تو نہیں دیکھتا یہ نام حرموں کا مجمع ہے یزید میری ماں پھوپیوں کے بعد لمبے ہیں جس سے وہ چہرے کو چھپائے ہیں یہ نام حرموں کا مجمع اس نے میں ایک ہاتھ کو چہرے پہ رکھے ہوں اور دوسرا ہاتھ جو تو پھوچھا گردن پہ کیوں ہے اے یزید یہ تیرے سامنے ظالم خواہ ہے یہ شیون نے میرے گلیوں کے لکس کے باندھا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا ہے یہ سننا تھا یزید کہتا ہے رسی کھولی جائے اے ازادارو رسی کھول نہ سکی رسی کٹی گئی اس کے بعد یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے جناب سکینہ کہتا ہے تمہارے بابا کی محبت کو کیا جانے یزید کہتا ہے سکینہ یہ تشت میں دیکھو تمہارے بابا کا سر ہے جم میں جانوں تم آواز دو یہ سر تشت سے اٹھ کے تمہارے آگوش میں چلا جائے اے ازاداران مظلوم کربلا تصور لازم ہے جناب سکینہ جو کربلا سے کوفہ کوفر شام شب کے تازیانے کھاتے چلی آئیں دربارے یزید تک لو پھٹ چکی تھی پیڑ سخمی ہو چکی تھی گلتا جلا ہوا تھا جناب سکینہ نننننہ دے ہاتھوں سے گلتے گھٹھایا آواز دیئے بابا یزید میرا وہ آپ کا امتحان لے رہا ہے اے بابا آپ میری آگوش میں آ جائیے ابھی سکینہ نے آواز دی تھی ترشتے تلہ سے حسین کا سر اٹھا سکینہ کیا گوش میں آ گیا بچی نے موہ پہ موہ رکھ دیا اے بابا بابا آپ کے خیمے جرائے گئے اے بابا ہمیں اسیر کیا گیا جزاکم ربکم خیر جزا اے ماتب داران حسین یزید کی ایک بیٹی جس کا نام رملہ تھا رملہ اپنی ماہن سے کہتی ہے اما ہم نے سنا بابا کامیاب ہوئے ہیں دربار میں چلیں بابا کو مبارک بات دینے کے لیے رملہ ہند کہتی ہے اے رملہ جب سے میں نے محرم کا چاند دیکھا ہے میرا دل بیٹھا جاتا ہے مجھے کچھ سوچتا نہیں ہے مجھے جا چین ملتا ہے نہ دن میں نہ رات پہ تو جانا چاہتی جاں میں دربار میں نہیں جاؤں گی رملہ اجازن لے کے دربار میں آئی یزید نے بیٹی کو دیکھا پھر کے آگوش میں لے لیا پیار کرنے لگا ہاں آزادار و تشت میں شہیدوں کے سر تھے رملہ کی نگاہ لباب کے لال ننے علی ازغر کے سر کی طرف گئی پھر کے پھر ازغر کے سر کو آگوش میں لیا اور یزید سے کہتی ہے بابا اگر اجازت ہو جائے تو میں یہ سر لے کے اما کے پاس جاؤں یزید نے اجازت دی جناب سکینہ نے حضرت بھری پھوپی کا حضرت پھوپی اممہ کو دیکھا اے پھوپی اممہ میں اپنے پھریاں کو تنہارا جانے دوں گی اے پھوپی اممہ کا اجازت ہوں میں بھی جاؤں گی ساتھ میں ہاں آزادارو رملہ آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے رملہ گھر میں داخل ہوئی ہند میں ایک جھولا بنایا تھا آقا حسین سے وعدہ لیا تھا کیا آپ کا ننہ مجاہد علی اصغر میرے گھر آئے گا حسین نے وعدہ تو کیا تھا وہ کہا تھا اے ہند میرا اصغر جائے گا تیرے گھر ضرور نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا ہاں آزادارو اے جھولے میں رملہ نے اصغر کے سر کو رکھنا چاہا ہنچی ایک کراواز دی اے رملہ خبردار اے جھولے میں سر کو نہ رکھنا میں نے اپنے آقا کے شہزاد علی اصغر کے لئے جھولا بنایا ہے سکینہ نے بھائی گناب سنا شیخ مانگے پہ ہوش ہو گئی در پہ گری ہن نے آواز سنی دولتے ہوئے در پہ آئی کیا دیکھا ایک پھول جیسی بچی ہے جس کی پیٹ زخمی ہے کانوں سے خون پہ رہے ہیں لخصان نیلے ہیں آئیستے سے اٹھایا میں ہم بستر پہ لاکلے ٹالا اے خالی ازادارو غزب ہوا اے خالی کونسے میں کھنڈا پانے انے لے لیا اور لے کے آئی سکینہ کے جلتے ہوئے چہرے پہ پانی کی چھیٹوں وہ ڈالنا تھا سکینہ نے آنکھیں کھولی آواز دی اے چچا پانی لے کے آئے آئے جب ہم حسیل ہو گئے جزاکم ربکم خیر الجزا ان کے دیکھتی ہے کہتی ہے بچی تم کون ہو کس اپاس کو یاد کر رہی ہو پھر سننا تھا بچی سہم گئی ارے کیوں نہ سہم جائے تماشے کھاتے ہوئی درباری عزید تک پہنچی تھی سکینہ دو قدر پیچھے حدید کہتی ہے بی بی دیکھ میرے لقصان میلے ہو چکے ہیں مجھے تماشا نہ مارنا ازادارانے مزلور کر بلا ہند تو اب کے کہتی نہیں بی بی تمہیں کوئی تماشے نہ مارے گا بے بی بی بتاؤ تم کون ہو کہاں کی رہنے والی ہو سکینہ نے کہا میں یسرب کی رہنے والی ہو یسرب کا نام سنا ہند بی چین ہو گئی کہتی بتاؤ یسرب میں کس محلے کی کہاں محلے بنی حاشب کی رہنے والی ہو کہاں محلے بنی حاشب گناب سنا کہا رسولِ خدا کو جانتی ہو سکینہ نے گردہ شکا کہ کہا ہاں میں رسولِ خدا کو جانتی ہو یہ سننا تھا ہن تو آپ اٹھیں کہیں بی بی چند میرے سوالات ہیں میرے سوال کا جواب دے دیجئے سکینہ کیا جواب دیتی کہیں بی بی میں نے بدی حاشم میں میرے سردار آقا اس نے رہتے ہیں کیا تم نے جانتی ہو انسان سے بتایا زیادہ ہو جس کا باب قتل کل دیا گیا ہو سانگوں کے دے سے باب ان بسچی سے اس کے بابا کے بارے میں پوچھا جائے وہ بسچی کیا جواب دے کی سکینہ نے گردہ شکا کہا میں جانتی ہوں یہ سننا تھا کہا میرے آقا کے ایک شہزادہ ہے جس کا نام علی اکبر ہے کیا تم نے جانتی ہو جو شبیہ رسول ہے سکینہ جلد جھگا میں کہتی ہے ہاں میں انہیں بھی جانتی ہوں یہ سننا تھا odia Origin ایک سوال کا جواب دے تو میری شہزادی زینب و قرسوم کو جانتی ہو سکینہ تو آپ کے کہتے ہیں اے بی بی میں انہیں بھی جانتی ہو آخر میں اند کہتی ہے اے بی بی ایک سوال کا جواب دے تو سکینہ کہتے ہیں پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے اے بی بی میرے آقا کے ایک نمتی بچی جس کا نام سکینہ بندل حسیند ہے جو میرے آقا کے سینے جب تک نہیں سوٹی نین نہیں آتی کیا تو انہیں جانتی ہو سکینہ تو آپ اٹھتے ہیں اے بی بی اے بی اے سکینہ بندل حسیند میں ہو میرا بابا کا منا میں شہید ہو گیا ہمیں اسیر کیا گیا میری ماں کو بھی آ دربار یزید میں کھلے سر یہ سننا تھا انہیں سر سے ردا کو پھرکا بہت دربار میں آئی وہاں ہے یزید تجھ پہ اور تو نے میرا آقا کو شہید کر دیا یزید نے ردا ڈاندے چاہیی ردا کو ہندے پھرکا اے عزید تجھے شمد ہے ابھی نبی کی بیٹیاں بے پردہ میرا پردہ قائد میں خیال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِ وَذَنْ بِقْضَائِهَا تَسْلِیمَا لِمَا تَمِنَا